تو بھائی چچا ٹوڈو اور ان کے سستے نشے تو اب آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہاں پہ گن کرائیمز میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں بلکہ انویسٹیگیشنز نے اور جو اتھارٹیز اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے کہا ہے کہ جو زیادہ تر گنز جو کرائیم میں یود ہو رہی ہیں وہ الیگل ہیں اور ساؤت آف بارڈر یعنی کہ یونائیٹڈ سٹیٹ سے کینیڈا سمگل ہو رہی ہیں تو اس مگل جب ان کو پتا ہو رہی ہیں تو کیا مطلب ہے کہ جو ہماری بارڈر ایجنسیز اور اتھارٹیز ہیں وہ انکومپیٹنٹ ہیں یا کرپٹ ہیں رگارڈلیس ان کو صحیح کرنے کے بجائے چچا ٹوڈو نے کہا کہ بھائی کس طرح سے میں اپنے کنیڈین سٹیزنز کو اور زیادہ پینالائز کروں تو انہوں نے کہا بھائی اب ہینڈ گنز پر پابندی ہوگی تو جو لیگل گنز رکھتے ہیں جو کہ لیگل گنز خریدنا چاہتے ہیں جو لائسنس لوگ ہیں وہ اب پسٹول نہیں خرید سکتے کیونکہ کرائمز میں غیر قانونی پسٹولیں استعمال ہو رہی ہیں تو بتائیے بھائی کون سا سستا نشاء ہے کہ جب آپ غیر قانونی پسٹول کو استعمال کر رہے ہیں یو ایس سے مگا کے اس مگل کر کے لیکن آپ اپنی لیگل گن نہیں رکھ سکتے تو پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جب گراس روٹ کو نہیں دیکھیں گے اور اپنی صرف خانہ پوری کریں گے بتانے کے لیے کہ ہم سیریس ہیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس سے صرف کرائم بڑھے گا اور ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا اور ہمارے سٹیزنز کا نفسان بھی ہوگا اور مذاق بھی بنے گا تو اب بتائیے کہ خالی بورڈر آثورٹیز انکامپیٹنٹ اور کرپٹ ہیں یا آپ کی گورنمنٹ اور چچے ٹوڑو بھی